سلام علیکم نمشکار میرے نام مہین خان اور آج ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں ایک ایسا ہی چمتکاری اوپائے لے کر جس کو کر کے کسی بھی دو لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ ایک دوسرے سے دور کر سکتے ہیں ایک دوسرے سے الگ کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف کر سکتے ہیں جی ہاں دوستو یدی آپ چاہتے ہیں دو لوگوں میں ہمیشہ کے لیے انبن ہو جائے اور ہمیشہ کے لیے دو لوگ ایک دوسرے سے دور ہو جائیں الگ ہو جائیں ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں تو سمپل سا اس اوپائے کو آپ ایک بار کر لیجئے دونوں لوگوں میں نفرت ہو جائے گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دو لوگ ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے اتنا سمپل سا اپائے میں آپ کو بتانا والا ہوں کہ اگر آپ نے ایک بار اس اپائے کو کر لیا تو دو لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دو لوگوں میں نفرت ہو جائے گی جس سے دو لوگ ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے اور دو لوگوں میں اتنی انبن ہو جائے گی کہ منوچ چٹن دونوں لوگوں کا ہو جائے گا کیا کر رہا ہے آپ کو دھیان سے دیکھئے سب سے پہلے ایک کالا دھاگہ لینا ہے اور ایک آپ کو لینا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں لیسون لیسون اور ایک کالے دھاگہ کا مادیم سے کسی بھی دو لوگوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنا بہت زیادہ آسان ہے یدی آپ نے اس اپائے کو ایک بار کر لیا تو میں یقین کے ساتھ بول سکتا ہوں ہمیشہ کے لئے زندگی بھر کے لئے دونوں لوگ ٹوٹ جائیں گے ان کے جو رسطے ہوں گے وہ ہمیشہ کے لئے بکھر جائیں گے اور دو لوگ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے اتنا آسان یہ اپائے ہونے والا ہے کس طریقے سے آپ کو اپائے کرنا ہے اچھی طریقے سے آپ کو سمجھنا ہے ایک ایک چیچ تاکہ مقصد میں کامیابی ملے اور جس بھی دو لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کرنا چاہتے ہوں الگ کرنا چاہتے ہوں ایک دوسرے کے خلاف کرنا چاہتے ہوں تو وہ ایک دوسرے سے دور ہو جائے ایک دوسرے کے خلاف ہو جائے اتنا آسان سا یہ اپائے ہے کیسے کرنا ہے آپ کو دھیان سے دیکھیں ایک آپ کو کالا دھاگا لینا ہے ایک آپ کو جو آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ میرے ہاتھ میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے لیسون اس لیسون کے مادیم سے اور ایک کالا دھاگے کے مادیم سے کیسے آپ کسی بھی دو لوگوں کو ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے دور کر سکتے ہیں الگ کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف کر سکتے ہیں جی ہاں دوستو اتنا آسان سا یہ اپائے آپ کے لیے ہونے والا ہے سب سے پہلے تو آپ کو ایک لیسون لینا ہے اور لیسون پر لکھ لینا ہے نام مان لیجی آپ جس بھی دو لوگوں کو الگ کرنا چاہتے ہیں اس کا نام ہے موہد پلس ماں کا نام اور یہاں راج مطلب جس کو الگ کرنا ہے پھر اس کے نیچے ایک باکس بنانا ہے چار کولم کا جس باکس میں سبھی میں چیک شر اور پھر اس کے ایک منوچ چٹن کا سائن بنانا ہے پھر ایک باکس بنانا ہے آپ کو اور پھر آپ کو ان چبی باکس میں آپ کو میکشر بنانا ہے اس طریقے سے ایسا بنانے کے بعد آپ کو یہ بہت زیادہ سمپل اوپا ہے کیا کرنا ہے آپ کو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کالا دھاگہ لینا ہے اور یہاں پر آپ کو لکھنا ہے نام مطلب کالا دھاگہ سے لکھانے یہاں پر گاٹ لگا دینی ہے جیسے کی سکن پر دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کو گاٹ لگا دینی ہے اس طریقے سے تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ گاٹ آپ نے لگائی دی ہے اس طریقے سے ایسے اچھے سے لگانی آپ کو کل ملا کے اچھے سے گاٹ لگانے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے جو باقی کا جو دھاگہ اس پر لپیٹ دینا ہے بس اس طریقے سے آپ کو کر دینا ہے ایسا کرنے کے بعد اس کو جمین کے اندر گاڑ دینا ہے دبا دینا ہے جس سے کی اس کی جو تاشیر ہے نا وہ زمین کے اندر ہی رہے ہیں اور اس سے اتنا کام کر لیجئے میں کہہ سکتا ہوں کہ دو لوگوں میں نفرت ہو جائے گی اور ہمیشہ کے لئے دونوں لوگ ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے الگ ہو جائیں گے ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے تو اسو پیوک کیجئے پیتہ لیجئے نمشکار